اس قسمہ پرسی کے عالم میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں تازہ ہوا کا ایک دل فریب 75 سالہ جہالت اور غلامی کی بنجر مٹی پر برسنے والی شعور اور آزادی کی پہلی بارد عمران ہاں جب تک آپ کا کپتال خوف زدہ نہیں تو آپ کو کسی زدار ہے نہ تلوار کی دار سے نہ دوریوں کی پوچھا سے انہا دردتا ہے تو سکت موار دگا سے سکت موارد جب یہ میرا نام سکتے ہیں تو ان کی کامپیٹ آنگی شروع ہو جاتی ہے میرا پیلنج ہے تمہیں جو منزی کرلو تم شکست ہوگے تمہار ہوگے ہمارا ہے پاکستان ہم بیس مات دے گے ہم دے گے کہ میں آخری سانس تک اس زنگ کے نظام کا مقابلہ کروں کہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا آزادی کے لیے لگنا پڑتا ہے نظیریں گرنی جالنی تو بھی پڑتی ہے لارا روگی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے ہم دے گولیاں کھا کرکے ایک سو پچاس پچے پرداش کرکے دشت گفی کی دادوں سے چکر تک اگوال اکواہ کرکے پھر بھی آسمان کو دیکھتے ہوئے مستقبل ہوں گے جاں نارکہ بچہ ہے خیرات مند ہے یہ بہادر ماں نے بہادر بیٹا پیدا کیا ہے ہے سمیں بڑا تنفان پرول پربط بھی چھک جایا کرتے ہیں اکثر دنیا کے لوگ سمیں میں چکر کھایا کرتے ہیں پر کچھ عمران خان جیسے ہوتے ہیں جو اتحاص بنایا کرتے ہیں جو اتحاص بنایا کرتے ہیں ہمیں آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایک گھر کے ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک بار اس درخت کو ضرور دیکھیجئے جس کا ایک ایک پتہ اس سے چڑھتا جا رہا ہے لیکن وہ درخت کھڑا ہے اس امید کے ساتھ کہ بہار آئے گا اور بہار کو آنے سے کوئی نہیں روز سکتا آپ چاہے تو اس درخت کو بھی کارٹو وہ بہار ہر پھر بھی آئے گا جو پانی سے نہاتا ہے وہ صرف لباس بدلتا ہے اور جو پسیلے سے نہاتا ہے وہ اتحاص بدلتا ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اس کے ہفلے کو توڑنا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں وہ آدمی نہیں ٹھوٹ رہا نہیں ٹھوٹے گا امید نہیں ٹھوٹنے دے رہی ہو آزادی کی امید ارے اس کو ہٹانے کے لیے اس ملک میں جج بکا جرنیل بکا سیاستدان بکا ملا بکا صحافی بکا دانش پر دکار دلال اور نہ جانے کون کس کس کی کھاٹ دے گا وہ آج بھی اللہ کے حکم سے کھرا اللہ تیری عبادت کو صحیح اور اللہ صرف تیرے سفر مانگ گا He will succeed He is bound to succeed یہ آپ کے وہ ہزار میں سے ہزار کفر گرد کی جو ہارنے سے ڈر گیا نا وہ کبھی نہیں جیس سکتا پتہ پلٹے گا امیور شہر کی مجھ سے وقت اتنی سی نڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں چکنا نہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں عزت زندگی اللہ کے ہاتھ میں رزق اللہ کے ہاتھ میں